خانہ کعبہ دید لیزے تے ہاتھ بابا جی سمسام دے پہ گئے تے رو پہ ایک واہ تھا زمین تے بیت اللہ جتے بندہ اچھی اچھی رو پہندہ کدھی کسے بیکھیا سے پاسے کوئی نہیں کون کھڑے تے کون بیندہ پہ کدھی کسے تیان نہیں کیتا نا جرا چمبر دے چیخا مار گھوندے بابا جی سمسام دا ہاتھ بے آتے رو کے کہن لگے اللہ تیرا بوا چھاڑ کی تے جاوہ میرے مالکہ عوض باللہ حسمی العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُنَزْزِلُ مِنَ الْقُرَانِ مَا حُوَ شِفَا وَرَحْمَتُ الْلِلِلِ مَا حُوَ شِفَا وَرَحْمَتُ الْقُرَانِ مَا حُوَ شِفَا وَرَحْمَتُ الْقُرَانِ مَحْبُوبَ خُدَا دے کو لگائے میراج دی رات نے دسے آئے انہ سان دارو تباہ وَقْرَائِم عَنَ مُولَ سُخَنَدِ مُوتِيَانُم وَنْدَا آئے کئی حَزَارَانِ اور سارے شاعر ایک اپا سے حسان دارو تباہ وَقْرَائِم اللہ تعالی دی حمد و سنات و بعد بے شمار لالتا داد رود و سلام امامِ کائنات حضرت محمد الرسول اللہ جنا مجمع ماشاء اللہ اور آخر تکران اعتماع انہیں درودِ باغدی آباز نہیں آئی ایک دفعہ سارے پڑھ لو پیار نال محبت دینا تاکہ آسمان کے سونا رحمان راضی ہو جائیں مدینے والا سونا نبی سلطان راضی ہو جائیں ایک دفعہ اوچی پڑھو جناب محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتِ گرامی تھی اللہ اپنے مصطفیاتِ کروڑا رحمتہ نازل فرمائے تُسی ماشاء اللہ اشاہ دول ہے کہ گیارہ بجے تک علاماتِ خطابات سمات فرمارے ہو اللہ تو اڑے سارے دانا بیٹھنا اللہ اپنے دربار جے قبول فرمارے اللہ ذریعہ نجات بنا دے تو اڑا پروڑا ماشاء اللہ بڑا سون ہے میں بھی ویکھنڈ ہے آزم کہ ہر کوئی سبیکر تو پیشان کیوں اڑ دا بھی ہیں سبیکر اڑا کو گھند ہے تک کہ پیشانوں مار رہے ہیں اوٹ جائے تھے لینگیاں ہیں برحال اللہ تو اڑے سارے دا آنا بیٹھنا اور قرآنِ بار کاریاں دا پڑھنا اور تو اڑا سوننا اللہ اپنے دربار جے قبول فرمال ہے بڑی توجہ نال بڑے تیان نال میرے بڑے پیارے بھائی کاری عثمان صاحب کاری صوفیان صاحب اور دگر علماء محترم شیخ عطا اللہ شاہ صاحب اور باقی علماء میں انہوں سارے آن دے نا نہیں آن دے پر جن دے کاروے جائے ہو نا انہوں تو آڑے ناندہ بھی پتہ ہے کاراندہ بھی پتہ ہے اللہ سب دا آنا قبول فرمال ہے اچھی آمین کہے چھڑوں اے قرآنِ پاک اے قرآن اللہ دی مقدس کلام مقدران والے او ماں باپ جنہ دے پتر قرآن دے حافظ دے کاری بن جان صبح اللہ دی آواز آویں کڈہ نصیب آلاؤ باپ بھی کہ جن دا بیٹا قرآن دا حافظ بنے ہیں اور مجمع جے شیخ عطا اللہ صاحب بنے یا جنہیں بھی مینو ناندہ نی بدہ اندے سردے پاک بننی نصیب آلاؤ مقدران آلاؤ اندے باپ دے سردے بھی پاک رکھی سبحان اللہ تاج رکھیا پر شرم آریزی میں نومی وے کے وان سیبان لیا باپ اللہ اللہ نے سردے تاج رکھ دیتے پر تھلے نبی دی سندھ والا تاج کوئی نہیں سردے اللہ نے کڈہ وڈہ تاج رکھا دیتے اگر میرا پر آئی اے تاج سردے پاک وعدہ کر لے بھی انشاءاللہ داڑی بھی جان دے گا انشاءاللہ کتے بیٹھا ہوں دا باپ ہاں جی کھڑے ہو جی دس ہو جی انشاءاللہ بڑھتے لو جی ماشاءاللہ مبارک تو انہوں سارے بھائی مبارک دے یا نہیں اس بھائی نے وعدہ کر لے بھائی حافظ ابراہیم دے والد صاحب نے انشاءاللہ ہی تو بات داڑی نے منائے کھا کبھو انشاءاللہ اور یقین جانو جری یہ داڑی ہے نا اللہ جاندہ ہے اندہ انہا پار جی کفن چے بندہ پیابی پھابدہ داڑی نار کفن چے بھی داڑی پھابدی چی ہمیشہ داڑی والا بندہ کفن چے اندہ چیرہ چمگریہ ہوندہ ہے اندہ اللہ نے پاری پڑا بنایا ہے میرے سونے نبی دی سنت کفن چاہتے ہیں نا بزرگ نا علماء کوئی غصہ نہ کرے میں نہیں آیا تھا داڑی مون کلوں میرے پاک محمد نے دنیا تے مو پھیر ہے سامنے آئے سرکار پیشاں 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 آپ نے ادھر مو پھر آپ فرمائے پچھے اٹھ جاں تیری داڑی کوئی نہیں مطلوب ویکھنا ہی نہیں اس واسدے جرا جلس ہے نا ایک کنا دا چسکا نہیں آج دے ماشاء اللہ پائی اپنا یوب سامنے تاج پایا ہے تیری ایک تاج اللہ نے انہوں قیامتنوں کو آمنا ہے کیا دیو سبان اللہ کیونکہ اتھے قرآن پڑیا جا رہی ہے بچے ایک قرآن دے حافظ حالیں بن رہی نہیں ایک کڑی تھائیں میں صدق قرآن دے کاری تو قرآن دی میں فل پیاری تو نا رہے تکبیر نا رہے تکبیر ایک تکبیر ایک تکبیر ایک تکبیر ایک تکبیر ایک تکبیر میں صدق قرآن دے کاری تو قرآن دی میں فل پیاری تو ایک تکبیر ایک تکبیر ایک تکبیر ایک تک پیاری Авٹ جیسے قرآن سینے لائے آئے جیسے قرآن سینے لائے آئے اللہ کہنا ہے کیامتنوں حافظ ابراہیم اگیا تنازتنوں پڑھانا لا استاد بھی اگیا اللہ جی کی گا اللہ اللہ گھنگے نالے بڑھ دا جا نالے چڑھ دا جا حافظ ابراہیم اللہ کھوے گا پتری اللہ تنوں کھوے گا نالے بڑھ دا جا نالے چڑھ دا جا تیرا اچھا مکام بنایا ہے اے تھے تاں کاری صاحب نے تاں کھوے گا اللہ کھے گا نالے پڑھ دا جا نالے چڑھ دا جا دے کے قرآن دے کاری تو قرآن دی میں فل پیاری تو حضر جی سن لو قرآن ایسی عظیم کتاب انا آج تے تھم اسٹے تے آباد لائیے کاری عثمان صاحب آکے حافظ ابراہیم آکے نا قرآن پاک سنا دیم آخری سبق سنا دیم کیا مطال دن اللہ بھی آباد مارے گا حضر جی مدینہ شہر اللہ جن نے آئے نہیں راج راج کے مدینہ وخا دے جن نے جانے ایک بار یوچی آمین کہہ دے ہونا اللہ جن نے گل پیسے نہیں مدینہ وخا دے بار بار بیت اللہ وخا دے حضر دین مسجد ایندان نام مسجد نبوی آپ سرکار کہن لگے ایناو بھائی بینکاب ایناو بھائی بینکاب اوہ میراو بھائی بینکاب کی تھے حضر تے ہو بھائی بینکاب مجھ میں چھڑے ہو کہنا آپ فرما لگے ہو بھائی یار مجھ میں چھڑا ہو کہ اللہ دا قرآن سنا دے اللہ دا قرآن سنا دینا حضرتِ اہو بھئی بن قابل مجمیچے کھڑے ہو کے نا کہن لگے آن دنے سنے ہیں اے قرآن تو آٹھے تے نادل ہویا ہے اے تُس ہی پڑھو تے زیادہ حق رکھ دیوں آ فرمان لگے ہو بھئی یار تینوں میں نہیں واقعہ میں تینوں نہیں واقعہ قرآن پڑھ کے سنا اہو بھئی تیرا نا دے ستمی آسمان اہو بھئی تیرا نا دے ستمی آسمان سنا اللہ آپ لے کے کہہ رہے ہیں اہو بھئی بن قابلوں کو کے قرآن پڑھ کے سنا حضرتِ صاحب اے قرآن ایسی کتابیں اللہ آپ آسمان تو فرمیشہ کرنا اہو بھئی بن قابل میں نے قرآن پڑھ کے سنا حضرتِ صاحب سن لو اے سن لو کن کھول کے سن لو اے قرآن دی اللہ نے شان بنائی جن دے سینے چی اللہ دا قرآن آج ہے اللہ اس بندے دا بھی حیاء کر دا ہے نا جن دے سینے چی اللہ دا قرآن آج ہے حضرتِ صاحب سن لو جن دے سینے چی اللہ دا قرآن آج ہے اے قرآن پڑھ پڑھ دے نالے یاد رکھ دے اے قیامت تکران حافظِ قرآن دی قبر جے قفن میں نہیں میلہ ہو سکتا قسمِ قرآن صاحب نہیں بولیا دیا شکرنا خرچہ کی تیار اللہ قیامت تعلی دے حضرتِ صاحب سن لو حافظِ قرآن دا قبر نہیں میلہ ہوئے گا ساڑھا جے اللہ نو پیارے حافظان آل اوہ یا کھان چک میرے بلے انو پیارے اینا علامان آل اینا کاریاں آل اے طالب علمان آل ساڑھا جنہ میں بیارے اینا طالب علمان آل ساڑھے مواسری اندر جنہ میں اختلافے جنہ میں دل چے کوڑے بغزِ شاہ صاحب اے علامان آل اینا کاریاں آل سن لو اے کنادیاں کھڑکیاں کھول کے سن لو جس بندین اینا طالب علمان دا دل چے کوڑ رکھے آ اینا طالب علمان دا دل چے بغز رکھے آ چوی کینٹے اے باپے دا تیان اے نمازی صاحب دا تیان حاجی صاحب دا تیان اے چودری صاحب دا تیان چوی کینٹے اینا طالب علمان دا تی اینا دے کڑے کڑی جاندہ قدی علامہ دے خلاف اینا دیاں غیب دم اینا دے گلے اوے سن لو جس کس نے عالم دین دا گلا کیتا اینا علامان الویرے طالب علمان الویرے علامہ ابن قیم لکھی ہے اللہ این دیاں ساتن نسلانچے اللہ حافظ قرآن نہیں پیدا ہون دے بے گا تو سمجھنے اے مزا کی جن دا مرضی گلا کر لو اگ کئیان دا ویری مولویان آلے سن لو قیامت آلے دن جنہیں سب تو رابنوں پیڑے لوگ لگن گے نا اے علامات دے گستاق ہون گے اینا دی قدر پچھنیوں میاں نظیر حسین محدش دیلوی کلو پچھ حابد عبداللہ پتری اے نا دی قدر پچھنیوں میاں نظیر حسین محدش دیلوی کلو پچھ قرآن پڑھن آلے ہاں دی طالب علم اسٹیشن تے آئے انہیں سمان کی ایسر تھی واہ میاں نظیر حسین کتھوں لاب کے لئے ہمائے ایسے شہزاد دی اسٹیشن تے کھڑے زن دنِ حدیث پڑھان رات نوہ اسٹیشن تے کلیاں دا کام کرن طالب علم آیا شیف سا بگے بڑے کہن لگے بیٹا کتھے جانا ہی آندھے بابا میاں نظیر حسین دے مدرس دے جانے شیف سا فرمان لگے پتر لیا خمان میں چھڑڑا واہاں بچے سامان پھڑا بکتہ میاں نظیر حسین وعدد دے لوی جان میں چیسвол رکھے بیٹا سونجا طالبی لما دے بابا جی تو سا میرا سمان چکی ہے کننا کرایا دیاں پیسے کنے دیاں میاں نظیروں سین مودد دیل بھی رو پیناں کہن لگے پتر میں تیرے گلوں کرایا لماں میں تیرے گلوں پیسے لماں تو سیتے ہو جی جناں دے پیاران تھا لیا سمان دے پرشتے بھی پار بچھن دے پترہ نہیں میں تیرے گلوں نہیں کرایا لینا میاں نظیروں سین مودد دیل بھی نو کوئی پاتا نہیں جندہ میں سمان چکے لے آ رہے ہاں ایک وقت آئے گا اے عبداللہ غزنوی بن جائے گا جندہ میں سمان لے آ رہے ہاں ایک وقت آئے گا اے عبداللہ غزنوی بن جائے گا عبداللہ غزنوی کون سی جندی باد بختانے داڑی مون دی تینا پشاب لاکے داڑی مون دی تھی گئی عبداللہ غزنوی دی جیلے بند کر دی تا گیا جیل بھی چوم رہائی ہوئی نا اگوں ساتھی لین لی آئے نا عبداللہ غزنوی نو کین لگے حضر جی اے نا بد بختان واسدین ہاتھ چکے بعد دعا چل منگو عبداللہ غزنوی کین لگے ہاتھ تو اٹھاؤنا سارے انہیں ہاتھ تو اٹھائے نا عبداللہ غزنوی آسمان والے بھی کے کہن لگے اللہ سونے آ جنہ میرے داڑی مون دی تھی میں زمین تھی معاف کر دی تا ہے تسی آسمان تھی معاف فرما دی حضر جی اے نا دی قدر پوچھنیوں اوے میاں نظیر حسین وقت تیل بھی کلوں پوچھوں دن چڑیا اے طالب اللہ میں کلاس اندر آیا تے اوہو بابا جی حدیث پڑھا لی سامنے آئے نا تے نال دے بچے نو آندے بائی جان اے بابا جی کون نے اوہ آندے تو نہیں جاندہ آندے میں نم آیا میں نو نہیں پتہ آندے بائی جان اے میاں نظیر حسین وقت تیل بھی نے اے بچاوے کے حرانے اے نیتا راتی میرا سمان چکے آئے میاں نظیر حسین وقت تیل بھی سمان چکی حضر صاحب صاحب توں قیمتی پیسہ اوہ پیسہ جرائے نا طالب علمات لگ جائے نا اے نا دی قدر پوچھنیوں میرے پاک محمد کلوں پہ چلے نا حضر عجی مدینہ شہر اللہ سونے ہیں اے جن نے آئے نا مدینہ بخوا دے ایک وراؤ جی آمین کہ چھڑو نا میں دعا دیں لگا تے آمین کہ دے آجی اللہ اے کباری مکہ مدینہ توں بخوا دے تھوڑتے نوکیڑی گل دی اللہ اے کباری مدینہ توں بخوا دے تھوڑتے نوکیڑی گل دی اللہ اے کباری مدینہ توں بخوا دے تھوڑتے نوکیڑی گل دی اللہ اے کباری مدینہ توں بخوا دے رو رو مگا میں روز دعا تیرے لاکھ لاکھ ترلے میں پاک مام حال ساڑتے نوکیڑی گل دی اللہ اے کباری مدینہ توں بخوا دے تھوڑتے نوکیڑی گل دی اللہ جنہ رامہ تے تیرے یار قدم ٹکایا اونا گلیاں نو اللہ چمکایا اللہ اونا رامہ دا سارے انو دیدار کرا دے تھوڑتے نوکیڑی گل دی ہون سارے آمین اکھنے اللہ او سمک کی اندر چل دائے زم زم دا پانی کہو سبان اللہ زم زم دا پانی او سبانی دی عجب کہانی اللہ سارے انہ نو راج راج پلا دے تھوڑتے نوکیڑی گل دی اللہ مالو زار نہیں ساڑے پلے ساڑھا آواز کوئی نہ چلے ساڑھے سوٹے آنا زیبانوں جگہ دے تھوڑتے نوکیڑی گل دی آئینا مواز اوئے میرا مواز کتھے ہوئے حضرت مواز بن جبل مسجد کھڑے ہو گئے نہ آ فرمان لگے مواز جا یمن چلا جا اپنا سمان لے گیا حضرت مواز کرے آئے نہ اپنا سمان پھڑے تے ماندیاں نظران پھا گئیاں پتر مواز کتھے چلے ہیں ماندی پتر مواز کتھے چلے ہیں امی جان میں یمن چلے ہیں دین دا دائی بان کے اس مسجد دے اندر مرکز دے اندر جن نے ویاں چٹیاں کپڑیاں والے فرشتے نما اے جن نے طالب علم نے اللہ اے نہ سارے بچانوں دین دا دائی بنا دے میں مسافر دعا دے چلے ہیں اللہ اے نہ بچانوں خطیب پاکستان بنا دے شیخ القرآن بنا دے مناظر سلام بنا دے محبوب آوام بنا دے شیخ الحدیث بنا دے سونے نبی دے سونے نبی آکھیاں مواز جا سمان لے آ تے مان کین لگی پتر مواز کتھے چلے ہیں امی دائی بان کے چلے ہیں آپ تے یمن تر چلے ہیں حضرت مواز کہن لگی امی میں نہیں ہوں چلے ہیں میں نو تے نبی پاکا کیے ہیں تے مان روکے کہن لگی پتر مواز جان جا کے نبی پاکا میرا سلام آکھی تے نالے کہہ دیں کہ میری امی بیمار میری مان دیے کسے ہونو یمن پھیک دیوں حضرت مواز مسجد چے آئے نا آکے کہن لگے سونے آن میری مان تو نو سلام پھیکان دی تے نالے میری امی آن دیے میں بیمار آن یہ یمن کسے ہونو پھیک دیوں سرکار کہن لگی ہوئے مواز سونے آن تے نو میں نہیں ہوں آکھیا جبریلہ کے کھڑا ہی میرے کول جبریلہ کی جاندہ ستمیہ سمان تے اللہ موازدہ ہی نالے جاندہ یہ اندہ موازدہ ناں موازد تیرا ناں تے اللہ دی زبان جے آن اللہ موازدہ موازد کی تی جاندہ تے ساڑے بابا جی کامرا ماریاں ہوئے قدرت الہی دے انداز میں عجیب بنے کنے اچھے بے کونہ لوگان دے نصیب بنے جنہ لے آیا ہے پیغام ساڑے اللہ دا جنہ لے آیا ہے پیغام ساڑے اللہ دا کنہ اچھا شانتے موکم ساڑے اللہ دا حضرت موازد نے کارولے دولا دی تینا دروازے وڑ دیا نال امی مبارکویں ناں مبارکا مبارکا ماں دی پتر موازد قادیاں مبارکاں دے رہے ہیں امی تیرے پتر موازدہ ناں اللہ دی زبان جے آگے آئی تیرے پتر داناں تی اللہ لہ رہے ہیں اے توانوں پتا ہے ناں پتر نو شان ملے تے ماں کنہ رادی ہوں دی آجیں دی ماں گلوں پوچھو ناں جن دا بیٹا قرآن دا حافظ بنے جن دے پتر نو پاگتا آج جن دے بیٹے نو ادرہ ساب آج مجمی اندر سر تے پاگ رکھی گئی ماں پے کنہ رادی ہو رہے ہوں گے اے تے ہوں دے ماں پے ہی جان دے نے پتر نو اللہ مکام دے ویں تے ماں باپ رادی ہوں دے حضرت مواز دی ماں کین لگی پتر کا دیا مبارکہ امی جان تیرے پتر دا موا ستمیا سمان تے اللہ آپ لین دے بینے تے ماں نے خوشی نالی چڑکا لے آنا ہائے میرے پتر دا نا اللہ دی زبان چے جے ماں نے چڑکا لے آنا حضرت مواز دی امی دے سارے جوڑی کھول دی تے نے حضرت مواز نے سمان پھڑیا اون جو میں دسنا چاننا میرے والے تک سمان پھڑ کے سواری تے بہ گئے سرکار نے سواری دی مہار پکڑ لئینا سرکار نے سواری دی مہار پھل لئی آپ سرکار آکیا مواز میں سواری دی مہار پھڑ کے اللہ بتا کرنا حضرت مواز کہن لگے آن دنے سونے ہوں ایک گلب بھاپتی نہیں تسی مہار پھڑوں مہار پھڑنا تے ساڑا مریدان دا کام میں آ فرمان لگے مواز میں سواری دی مہار تاں پھڑ رہاں کیامت تک چودری سردار دیردار ایو دیرے میں دسنا جاناں کہ دین دے دائی مولوی دی محمد کی میں قدر کر کے مخارن نبیان دے امام نے مولوی صاحب انہوں سواری تے بٹھا کے محارفہ لئی اسی گلے کرنیا علماء دی سن لو ایک اللہ والا چودری صاحب گلب بڑھتے آنا سننوالی چودری صاحب انہوں خواب آیا خواب اندر کی بیند ہے ممبر تے بیٹھا چودری ممبر تے اچھا ممبر اندر سامنے سارے شیخ بیٹھے نے علماء سونے علماء علماء نواز کر رہے اے بڑا پریشان صبح اٹھے آ میں ایک ہواب ایک بیٹھا بھی میں علماء نواز کر رہے ہوں میں میں دنیا داراں میں ایک عام انسانہ تے علماء دی بڑی شان ہے میں علماء نواز کر رہے ہوں پریشان بڑا ایک شیخ الحدیث کھول گیا آندھے دارتے راتی خواب ایک یہ ہے میں علماء نواز کر رہے ہوں اندھی تبیر کی اللہ والا تھاپڑی مار کی آندھے آندھے اندھی تبیر ہے تے نو مبارک ہوئے تیرا پیسہ اللہ نو پسند آگئے ہیں تیرا پیسہ طالب علماء تے لگے گا تیرے پیسے نال علماء تیار ہوں گے سب تو قیمتی پیسہ اوہ جرا علماء تے خرچ ہو جائے اے طالب علماء تے خرچ ہو جائے ایک چلیا سی نا ایک چلیا سی اوہ ملتان چھو دلی شہر پہنچے ایک دارے جے گیا میں پڑھنا جانا دارے آلے کہیں لگے روٹیدہ انتظام نہیں پڑھا آدھے دے آنگے اے بچارہ ٹھٹا دے لے کے بار کھڑا ایک اللہ والی خاتون لنگی کہیں لگے پتر اوپرا لگنے تیلا جا کھڑا خیرتے گی آندھے خالاں ادھر چلیں اپنا کام جا آندھی بیٹا پھر بھی دس آندھے خالاں جی قرآن پڑھنا چاہنا نبی باغ دی حدیث پڑھنی چاہنا اے نبی دی حدیث دی قدر پچھ نہیں ہوں اینا کلو پچھ پٹھے وڈن آلا مچھا آلا حضر صاحب آ پٹھے وڈن آلا ڈنگر چران آلا دکان تے بین آلا انہوں کی پتہ ہے اینا طالب علماء دی شان کیے اینا علماء دی شان کیے اے اینا دی شان پچھ نہیں ہوں کسے عالم دین کلو پچھ ایک شہر صاحب نے حدیث پڑھائی گین لگا پتھروں ایک نبی دی حدیث دی قیمت سارے جہانریاں دولتاں کٹھیاں ہو جانتاں میاں داری ہو سکتی کوئی کوئی طالب علم سی گریب بڑھا جیا مارا جیا جتی ٹوٹی ہے تھی پھڑی تے چلا گیا موچی کول چاچا بابا جتی گھنڈ دیکھ حدیث سن لے انہیں آیا جا نکل دا حدیث سن لے پیسے پڑھا رہا نکل جائے حدیث کی انہیں میں نہیں جان ٹوٹا دے لے سویرے استاد جی نے آکھیا قیمتیں نہیں ہون قیمت کی پہ اندی پھشے آیا نا تکھا جے پانی استاد جی سویرے کی سنیں نکلیا کی پتر کی ہو یہ ہے استاد جی میں موچی نو آکھیا دی سن لے جتی گھنڈ دی انہیں چڑکانے آکھیا پتر اے تھی استاد جی کرے گئے کپڑے پلے ایک موٹی بنے آ پتر جالب پتھے وڑ دا کوئی بندہ زمیندار مجیاں چراندہ ڈنگر چراندہ لبیں ہوندے کلویندہ مولتے لو آگے لے ہیں طالب علم ہے ایسی حافظ ساور گھا ہونے یوں موٹی پلے بنے آ کوئی بندہ ڈنگر چرارے چجا بابا موٹی لیں گا وہاں دیا پتر میں موٹی کرنا کیے لیا میں بچے دے گلچے پا لیں اندیاں کادیاں کیمتانے لیا میں مجھ دے سنگنل بن لیں پیشاں بچہ استاد جیم کوئی مولا نہیں اوٹے مجھا دے گلچے پا لی تیار ہوئے استاد کہن لگے پترے دیمینہ پر بزار چلا جان سنیا رے دی دکان سب تو بڑی ویکھی دیمینہ اندہ مولو لوا بچہ جون جا کے موٹی کھول دا گیا نا سنیا رے نہیں ویکھے اکھان ٹڑیاں رہ گئی ہیں سنیا رے نوب بچہ دے چجا جن موٹی لے لیں گا سنیا رہاں دے پترے کی دھولے آن دائی میری دکان چیتہینے پیسے نہیں پہ کے میں موٹی لے سکا اے نا کیم دیئے اے نا کیم دیئے بچہ پیشاں بڑیا استاد جیم بچہ ہسدہ ہسدہ گیا استاد جیم اونے تاں کیمتہ لانا لیا حب دائی مکا چھڑیا شیخ الحدیث نے بچے دے سر تے ہاتھ رکھے آنکھیا پتر سویرے رو کیوں بے ہیں موچی دی گل سن کے رو کیوں بے ہیں جن نبی دی حدیث دا مولو پوچھنا سی ہوتے کسے عالم دین کلوں پوچھیں جن نبی دی حدیث دی قیمت پوچھنی سی ہوتے کسے عالم دین کلوں پوچھیں موچی نو کی پتہ نبی دی حدیث دا مولکی حضر صاحب سن لو اللہ نے علامہ دی یہ نشان بنا دی تھی اینا طالب علمہ دی اللہ یہ نشان بنا دی تھی حضر جی سن لو یہ طالب علمہ بار کھڑے اممہ جیاں دی پتر میں یہ میں کرانگی میں غریب بنیاں ماریاں فلان کرچے میں برطن صاحب کر کے چاڑو دے کے دو روٹیاں سرے سویرے مل دیاں نے دو شام مل دیاں نے ایک دو کھا کے گزارا کر کے پڑی جائے کہ میں کھا کے گزارا کی تھی جاں مانگی پر دو نبی دی حدیث پڑھ پر دے برطن صاحب کر کر کے تینوں میں کھاں مانگی اے طالب علمہ میں اٹھ سال یا نو سال نبی پاہ دی حدیث پڑھی سن لو ہوئے سن لو بڑے والے درہن آلے اے طالب علمہ ایک دن میں ایسا نہیں کہ طالب علمہ کھانے دی چھوٹی ہوئے ایک دن میں ایسا نہیں میں چاہتی مار کے اممہ اندہ انتظار کیتا ہوئے اممہ روٹی لے کے کی دن کو آئے گی آران دے میں جسے ٹائمی کھانے والدے اٹھ دازاں امممہ مانترہ روٹی بان کے بار پوہے تی پہلو ہی کھڑی ہوں دی چی میں نبی دی حدیث پڑھ لی اے سن لو نہیں ہی دل کردہ تے سن لو اے نا تالب علمہ روٹی کھویا کرو علمانوں کھانا کھلایا کرو سابتوں زیادہ سواب انہوں ادرال ساگ اے میں نی جاندہ اے نا تالب علمانوں اے ٹوپی لے کے دینا کنہ سوابیں اے میں نی جاندہ اے نا تالب علمانوں قرآن پاہ لے کے دینا کنہ سوابیں اے میں نی جاندہ اے نا تالب علمانوں روٹی کھو آونا روٹی کھو آونا کنہ سوابیں اے میں نی جاندہ میں تینا جاننا بخاری چلی کیے اے کون امام بخاری جنہ دی کبر بھی چھو تین دن تک امام بخاری دی کبر چون کستوری دی خشبو آن دی رہی اوہ کون امام بخاری جنہ دی کبر بھی چون تین دن تکران متواتر مسلسل کستوری دی خشبو آن دی رہی اوہ دانا امام بخاری اوہ بخاری چلی کیے سونے نبی آکیا میں جنہ چیوے کی آیام اوہ نچ کے آرہی سی گانے گاہ کی آرہی سی اوہ نے کتے دے بچے نو پانی پہ لائیا اے تھی اللہ جنتاں دے چھڑییاں اوہ کتے نو پانی پہ لائیا جنتاں اللہ دیتی جاندے اینا طالب علمانو اینا طالب علمانو روٹی خواہنا پتہ نہیں کننا سواب ہوئے گا آپنے مسجد امام نو کپڑے لے کے دینا آپنے بچے دے استاد نو کپڑے لے کے دینا اے کننا سواب اے وی میں نہیں جاندہ اپنے کپڑے لوں نال بچے دے استاد کپڑے لوں اپنی مسجد امام دے کپڑے لوں حضر صاحب جمعہ پڑ کے نہ جان لگیاں اپنے مولوی صاحب دی موٹھ چے دوانج سو تے ہزار دے کے جام کاری صاحب بچیاں باتے گوشت لیا جام اوئے تو اٹھے پنڈ دے اندر اے مسجد امام نمازہ پڑھانا لا خوش ہوئے گا اللہ سارے پنڈ تے رحمد دا نزول فرما دے گا اے کونے اے نا دے بارے قرآن جا لکھی ہے اننا ما یخش اللہ منی عباد ہی علامہ اے کونے علامہ کونے اللہ دا بینے اننا ما یخش اللہ منی عباد ہی علامہ علامہ دا احترام کرے کر اے نا دیاں داڑیاں نا پنے کر اے نا دے اے بناوے کھا کر اے بین سانے اے جی میں توسی میں انسان ہوں علامہ بین سانے حضر جی سن لو اے اللہ والا آن دے اٹھ سال ایک دن میں ایسا نہیں نا میں چاہتی مار کے باروے کیا ہوئے اممہ روٹی لے کے کدھو آئے گی اممہ روٹی لے کے پہلوں بار کھڑیوں دی میں بڑھ کے فارگ ہوئے ہوں اللہ منو حج تے لے گیا ہوں اللہ تو انو سارے ہوں اللہ علامہ نے حج کرا چھڑے اے جن نے علامہ اسٹے ہی تے بیٹھے ہوئے نہیں اے نا دے قیادت دے اندر اللہ سارے انو پہت اللہ و خادم ایک باری اچھی آمین کیا چھڑوں اللہ اے منظر سما بنا دے اے بزرگ سونیاں داڑیاں والے اے سونے چیریاں والے علامہ اے نا دے چیرے کی میں پخدے پہنے نور پہ چمکا مار دے اللہ دے کس میں اے علامہ علامہ اے اللہ دے سب تو وڈے والی پینڈا لیو سارے ہاتھ چکو میں دعا کرن لگانتے آمین آکھیا بندیاں ہاتھ چکے امام خطیب آنڈ ہے اے تم مولوی دے ویری پیاں کھڑے ہیں آدھا سان لادے والی کونڈ ہے اے امام سا باندے اللہ اسی کبرستان مٹی پائیے اللہ نری دعا اے ساڑے سارے پینڈ بیچوں جرہ تینوں سب تو پیارا لگ دایاں نیک بندہ لاؤ پہلی کبرستان جی ہوندی بنج پہلی کبر ہوندی جرہ سارے پینڈ جو نیک سارے پینڈ جو جرہ نیک پہلی کبر ہوندی بنیں سارے آنکھیں آمین کوچھ مہینے گزرے اوہو خطیب سب پہلے آپی فوتوں اے توں علامان الویر کمان ہے سن لو تے آن دینال میں بڑی بڑی دعا دے چلیں اللہ تو آنو علامان دینال بیت اللہ وغا دیں تو سام احرام پائے ہون علامان آگے آگے ہون تو سی پیچھے پیچھے ہون اللہ میں انہوں سارے ہوندے پیچھے پیچھے لے جی میں پیچھے پیچھے ہون اے اگے اگے ہون علامان آگے ہون احرام پائے ہون بیت اللہ جی جائی علامان آگے ہون پیچھے آگے میرے پراہ ہون دینال تے میں ہمیں پیچھے اچھی آندا پیا ہون حافظ عبداللہ سنے دی فرمیش میں ہمیں آندا پیا ہون اللہ اپنے بھویں میں جب بیک اللہ رو لین دے میں ہمیں کہہ رہے ہون توسی میں احرام پا کے پیت اللہ نو رہ کے کہہ رہا ہوں یہ اللہ اپنے بھوئے میں جب ہے کہ اللہ عجروں لیندے کالا عملنا ماہی جوان تھی تو لیندے اللہ سم سامدہ مو کالا دل کالا دفتر کالا چکے آم میں تے کر کر بدیاں حدوں ٹپے آم اللہ ہون زرہ ملتزم دے لگے ہو لیندے اپنے بھوئے میں جب ہے کہ اللہ رو لیندے بابا جی دو رکھتاں پڑیاں فارغ ہوئے ایک ہور چار گالا کی آن دینے اللہ ٹھیک ہے میں تیرے بھوئے میں جب حب دا نہیں اللہ ٹھیک ہے میں تیرے کار ویچ حب دا نہیں جرا سجدہ تے نو لائک ہو میرا سجدہ بھی نہیں ہونا فضلوں نہ چڑکیں اے میں مودہ سی دہو لیندے اپنے بھوئے میں چب ہے کہ اللہ رو لیندے تواف کر گے بابا جی چکر کٹے آتے ہاتھ دلیز نو پہ گیا کہ وہ زبان اللہ خانہ کعبہ دلیزے تے ہاتھ بابا جی سمسام دے پہ گئے تے رو پہ ایک واحد تھا زمین تے بیت اللہ جتے بندہ اچھی اچھی رو پہندے کدھی کسے بیکھیا سے پاسے کوئی نہیں کون کھڑے تے کون بیندہ پہ گئے کدھی کسے تیان نہیں کیتا نا جرا چمبر دے چیخہ مار گھوندے بابا جی سمسام دے ہاتھ پہ آتے رو کے کہن لگے اللہ تیرا بوا چھڑ کی تھے جاوہ میرے مالکہ اللہ تیرا کر چھڑ تسی یاد کر لو ایمیں کیا جی اللہ تیرا کر چھڑ کی تھے جاوہ میرے مالکہ اللہ تیرا بوا چھڑ کی تھے جاوہ میرے مالکہ اللہ تیرا در چھڑ کی تھے جاوہ میرے مالکہ میرا کوئی نہیں ہوں تیرے بینا سجے خالکہ اللہ پاپی آگے ہم ردینا ترکاری لگے اپنے بومے میں چھڑ کی اللہ رو لیندی اللہ سب نے بیت اللہ بکھائی یہ اللہ والا آندہ میں پڑھ کے فارغ ہویا دلی بھی چھوٹے چلا گیا حاج تھی میں حاج کر کے وہ لائیاتے سوتا پہ آہاں جی میں خواب اندر ویکھا تھے بہت بڑا محال اے محال دے اندر روٹی میں نو کھوانا لی اممہ پھر دی میں چاہتی مار کیا کہ اممہ جی توسی اے تھے کیویں ایک کیویں لیرہ بیراوئی آنے اممہ جی میں تونوں سے آن لیا اممہ دی پتر چپکار جی تون سے آن لیا تھے میں ہی تنوں سے آن لیا اممہ لیرہ بیرا محال کیویں اممہ دی بیٹا جڑیاں میں مزدوری کر کر کے روٹی تنوں کھوان دی رہیاں اے اللہ روٹی دے بدلے میں نو جنہ دا محال دے دی طلب المنکھانا کھلایاک عدر سب کھلایاکر علماء کہ لو پوچھ لو حدیث پاک نہ ہوئے میں ذمہ دارا سرکار آکھے 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 اینا طلب الما واسطے اینا علماء واسطے سمندر دیاں مچھلیاں دعوان کر دیاں اگلی حدیث سن لو سنے نبی آکھے ایک رات ایک حاجی سام ایک صوفی سام ساری رات نفل پڑے کاری صاحب عالم دین اشادی نماز پڑھ کے سونج ہے فجر باج ماد پڑھ لے ساری رات صوفی مسلط کھون آلا ستے عالم دین دی شان نو حد نی پاسکدا اشانت علماء دی انما یخش اللہ من عبادی العلماء اللہ دی زمین تے سب تو زیادہ ڈرن والے اللہ کلوں علماء نے اللہ علماء دا احترام کرن دی طفیق دے و آخر دعوانا علی الحمدللہ رب العالمین دعا کرنے فرمان ساری دعا فرمان پہلے و آنڈلو دعا بات کرن گے اٹھو اٹھو پھر دعا جے مزاگ میں مانا لے بسارے بائینا بیٹھو تے کھانا آن لگ گئے پہلے کھانا پڑھاؤ دعا بات کرن گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا الہنا و الہ کل شئیم لا الہ الا انت یا زل جلال والکرام و الہ کم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لامیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یا واحد یا زل جلال والکرام و عنات الوجوہ الحی القیوم یا رب لکا الحمد کما یم بغیل جلال وجہکا و عظیم سلطانک اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم انکا حمید و مجید اللہم بارک علی محمد و علی آلی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم انکا حمید و مجید پہلی یہ دعا فرماؤ جنہیں علماء تشریف لی آئینے اللہ سب علماء دا آنا بیٹھنا سننا سنانا اللہ اپنے دربار جے قبول فرماؤ جنہیں سامین آئینے سونے نبی دے سونے امتی تسی آئے ہو اللہ سارے اندہ آنا قبول فرماؤ سارے اندہ بیٹھنا اللہ قبول فرماؤ اس مجمع اندر کوئی میرا ویر میرا پراہ میرا بزرگ کوئی میری ماں پہن بیمارے اللہ شفائے کاملا آجلا تا فرماؤ اللہ شفائے کاملا آجلا تا فرماؤ اللہ جنہیں توڑی زمین تھے مسلمان بیمار نے کوئی کرانچے بیمارے ہے سبتالانچے کوئی بیمارے اللہ کئی تھے بیماری کرو تانگ آکے موچ و موت مانگ دے پہنی ساڑی دعائے سارے بیمارانوں کلی شہتہ تا فرماؤ اللہ اے حسبتال اے حسبتال اے دعا خانے زمین تھے نے توڑا شفا خانہ ستم آسمان تھے تمام بیمارانوں شفا تا فرماؤ شیخ صاحب بھی واسطے بھی دعا فرماؤ اللہ انہوں نے مکمل شہتہ تا فرمائے جنہیں مسلمان بھی فوت ہوئے نے جنہ دے امی ابو فوت ہوئے نے پینا پائی فوت ہوئے نے اللہ معافرما جنہ دے امی ابو زندہ نے اللہ تندرستی والی صحت والی ایمان والی ٹور والی رزق حلال والی لمحی زندگی اتا فرما میرے سونے اللہ میرے پیارے اللہ جس بچے نے قرآن پاک حفظ کیتے ہیں اس بچے نو عالم با عمل بنا مبلغ سلام بنا شیخ الحدیث بنا اس بچے دے قرآن حفظ کرن دی برکتنال اندے سارے کاروالے جنہیں نے امی ابو پینا پائی چاچو مامو جنہیں نے دادا دادی نانا جنہیں بھی ہیں سارے پک کے نمازی بنا اس بچے دے قرآن پاک حفظ کرن دی برکتنال اندے کاروالے سارے نمازی بنا اندے والدے محترم نو اور اندی امی جینو اللہ اس بچے دے نال کٹھیانو مکہ مدینہ وخا جنہیں میں اس مرکز اندر طالبی لمجر تعلیم نی اللہ سب انو عالم دین بنا سب انو شیخ الحدیث بنا خطیب پاکستان بنا کاری سفیان صاحب کاری عثمان صاحب دگر دوستہ باب میں انو سارے دن آدھا نہیں پتا اللہ سب انو مہن تاں کوششاں اللہ اپنے دربار چے قبول فرما اللہ اس مرکز انو قیامت تک آباد فرما اللہ جنہیں بھی مؤمنین نے انہ دے کرانو آباد فرما اللہ سانو رکھیوی شان نال تے ماریوی شان نال جس تے ہم ساڑی موت دا وقت آئے زبان تے کلمہ جاری فرما اللہ جے تو آڑے کلم نے ساڑی زلط لکھیے تھے کٹ کے حضتان لکھ دیو جے تو آڑے کلم نے سانو جہن میں لکھیے کٹ کے جنتی لکھ دیو اللہ جے تو آڑے کلم نے ساڑی بری موت لکھیے حادثی دی موت کٹ کے حضتان والی شہادتان والی موت لکھ دیو اللہ رکھیوی شان نال تے ماریوی شان نال جس تے ہم ساڑی موت دا وقت آئے ساڑا سر سیدی دی حالت جی ہوئے اللہ زبان تے سبحانہ ربی یا العالہ ہوئے اس حال تے روح پر واضح ہو جائے اکھاں باندھو جان ملک الموت آئے پہلے توڑا سلام پیش کرے نار جنن دا پیغام پیش کرے اس حال تے موت نصیب فرما جننہیں ساڑے علماء اصلا فوتوئے نے اللہ سب یہ کبرہ منور فرما اللہ جنن ساڑے علماء زندہ نے اللہ علماء دیاں قدم قدم تے ہی فاستان فرما علماء دیاں قدم قدم تے ہی فاستان فرما اللہ ملک پاکستان دے حال تے رہن فرما اسلام دا بول با اللہ فرما اللہ اسلام دا بول با اللہ فرما جنہیں پروگرام کرائیں محنت کی تیئے کوشش کی تیئے پیسہ خرص کی تیئے اللہ سب دا پیسہ سب دی محنت اللہ اپنے دربار جے قبول فرما ذریعہ نجات بنا جو کچھ میں بیان کی تیئے پہلے مینوں تے پھر اِنہ میرے ویرانوں اللہ عمل دی توفیق اتا فرما وَسَلَّ اللَّهُ تَعْلَىٰ لَا خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَعَلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَزُرِّيَاتِهِ اجمائین بِرَحْمَتِكَ یارحم